بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوست امید ہے آپ سب خیرات سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو می ای بی ایل اپلیکیشن سے جو کہ الائٹ بینگ کا اپلیکیشن ہے اگر آپ لوگوں کے پاس الائٹ بینگ کا اکاؤنٹ ہے اور اس میں سے اگر آپ لوگ فنڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی اکاؤنٹ کے اکاؤنٹ میں تو آپ لوگ راست کے ذریعے کیسے کریں گے بلکل فری میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے الائٹ بینگ اکاؤنٹ سے آن لائن فنڈ ٹرانسفر کیسے کریں گے کسی بھی دوسرے بینگ میں اور وہ بھی بلکل فری میں راست کے ذریعے کیا کریں جب بھی آپ لوگ فنڈ ٹرانسفر کیا کریں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے می ای بی ایل اپلیکیشن کو اپن کیا ہوا اس کا جو اس کی اپ ڈیٹ ہے اس کے بعد یہ اس طرح سا انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے آئے گا یہاں پہ اوپر یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ میں لوگ ان ہو جانا ہے تو یوزر نیم اور پاسورڈ آپ لوگوں نے کریٹ کیا ہوگا انٹرنیٹ بینگ ریجسٹریشن کی ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ یوزر نیم پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد لوگ ان پہ کلک کر لینا ہے تو میں میں یہاں پہ اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد لگن پہ کلک کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ انٹر کر دیا ہے اب میں یہاں پہ لگن پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی لگن پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ تھوڑی ویٹ کرنا ہوگا ہم کو اور یہاں پہ ہمارے اپنے اکاؤنٹ میں لگن ہو چکے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا اور یہاں پہ یہ نیو لک آ چکا ہے الائٹ بینک کا تو اس میں سارے جو فنشن ہیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں سمجھا دوں گا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ راست پہ چوز کر لینا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ راست والا اپشن ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے میں یہاں پہ راست پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ راست ٹرانسفر آ چکا ہے اگر آپ لوگوں کی آلریڈی راست کی یہاں پہ کوئی آئی ڈی کریٹ کی ہوئی ہے جیسے کہ پہ بینفیچری ہم ایڈ کرتے ہیں ویسے ہی اور نہیں تو آپ لوگ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نیو راست ٹرانسفر یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے اس پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی یہ دوسرا پہ جو پہ نوچ چکا ہے اور اس پہ اس خانے میں آپ لوگوں نے اپنا راست آئی ڈی انٹر کرنا ہے یا پھر آئی بی این اکاؤنٹ نمبر اگر کوئی بندہ آپ لوگوں کو راست آئی ڈی دیتا ہے تو وہ راست آئی ڈی موبائل نمبر ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے اور اگر آئی بی این دیتا ہے تو آپ لوگ وہ آئی بی این بھی یہاں پہ انٹر کریں گے تو میں یہاں پہ آئی بی این کا جو اکاؤنٹ ہے وہ انٹر کروں گا یہاں پہ میں نے آئی بین نمبر انٹر کر دیا ہے یہ میرا یو بیل کا اکاؤنٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ میں اپنا جو اماؤنٹ ہے وہ انٹر کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں کنچینیو پہ کلک کر لیتا ہوں آپ جتنا اماؤنٹ بھیجنا چاہیں وہ بھیج سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے اماؤنٹ بھیج رہا ہوں تو راست ٹرانسفر کے لیے اب یہ ڈیٹیل آ چکی ہے فرام اکاؤنٹ اور ٹو اکاؤنٹ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ چیک کر لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹرانسفر پہ کلک کر لینا ہے میں نے یہاں پہ ٹرانسفر پہ کلک کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو سکس ڈیجٹ کا اوٹی پی کورڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کے موبائل نمبر پہ آ جائے گا وہ آٹومیٹکی جنریٹ ہو کے یہاں پہ انٹر ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کی سم اسی ہی موبائل پہ ہے تو میں یہاں پہ ویریفائنگ پہ کلک کر لیتا ہوں اوٹی پی انٹرکوڈ کرنے کے بعد آٹومیٹک جنریٹ ہو چکا ہے اوٹی پی تو یہاں پہ ویریفائنگ اوٹی پی ہو رہی ہے تو تھوڑا ویڈ کرنا ہوگا تو جیسے ہی یہاں سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو ایک جو ہے نوٹیفیکیشن ملے گا وہ آپ لوگوں کو دکھائی دے گا کہ آپ لوگوں کا ٹرانسفر ہو چکا ہے اس طرح کے سے آپ لوگ اپنا ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی بھی بینک میں راست کے ذریعے تو بلکل فری میں ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہماری ٹرانسفر ہو چکی ہے اس طرح کے سے آپ لوگ ٹرانسفر کیا کریں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ پورا جو رسید ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہر چیز بلکل فری میں کوئی بھی چارجز نہیں ہیں اور آپ لوگ جتنا اماؤنٹ بھیجنا چاہیں بھیج سکتے ہیں اس طریقے سے اور ایڈ پے پہ آپ لوگ لازمی کیا کریں تاکہ یہ آپ لوگوں کی بینیفیچری ایڈ ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اس بندے کا نام جو ہے وہ انٹر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کی یہ بینیفیچری ایڈ ہو جائے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو چلے گی ہوگی لائک شیئر ضرور کریں چینل پہ نئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں